موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سل على سجدنا و مولانا محمد کوشش ناتمام فرقت آفتاب میں کھاتی ہے پیچ و تاب صبح چشم شفق خون فشان اختر شام کے لیے رہتی ہے قیسے روز کو لیلہ شام کی حوث اخترِ صبح مسترب تاب دوام کے لیے کہتا تھا قطبِ آسمان قافلہِ نجوم سے ہم رہو میں ترس گیا لطفِ خرام کے لیے سوتوں کو ندیوں کا شوق بحر کا ندیوں کو عشق موجہِ بحر کو تپش ماہِ تمام کے لیے غسنِ ازل کے پردہِ لالا و گل میں ہے نہاں کہتے ہیں بے قرار ہے جلوہِ عام کے لیے رازِ حیات پوچھ لے خضرِ خُجستہ گام سے زندہ ہر ایک چیز ہے کوششِ ناتمام سے یہ مختصر نظم محض چھے اشعار پر مشتمل ہے تامس کی انفرادیت یہ ہے کہ اقبال نے اپنے مخصوص امیجری استعمال کرتے ہوئے موجودات اور ان کی نفسیاتی کیفیت کے بارے میں بعض رازہائے سربستہ کھولے ہیں جسے یہ عمر واضح ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر شئے تلاش و جستجو اور حرکت و عشق کے سبب زندہ ہے مانی، فرقتِ افتاب، سورج کی جدائی، خون فشاں، خون روتی ہے تابِ دوام، ہمیشہ کی چمک، لطفِ خرام، چلنے کا مزہ، خجستہ گام، مبارک قدم والا مطلب چنانچہ زیر تشریع اشعار میں اقبال کہتے ہیں کہ سہر افتابِ عالم تاب کی جدائی میں بے چین و مسترب رہتی ہے اور چشمِ شفوق ستارہِ شام کے فیرانک میں خون کے آنسو بہاتی ہے اگر دن کے وقت کو مجنوع اور شام کو لیلہ تصور کر لیا جائے تو یہ مجنوع اپنی لیلہ کو پانے کا خانہ رہتا ہے جبکہ ستارہِ صبح جو تھوڑی دیر کے لیے چمکتا ہے ہمیشہ زندہ رہنے اور چمکنے کے لیے بے چین رہتا ہے قطب ستارہ و آسمان پر ایک ہی مقام پر چمکتا رہتا ہے زبانِ حال سے دوسرے ستاروں سے کہتا ہے کہ میں تو کھڑے کھڑے تھک گیا ہوں اور چلنے کا لطف فاصل کرنے کے لیے بری طرح سے ترس رہا ہوں چشمِ ندیوں تک پہنچنے اور ندیاں سمندر میں شامل ہونے کے عشق میں مبتلا رہتی ہیں جبکہ سمندر کی موجیں چودویں رات کی چاند کی منتظر رہتی ہیں حسنِ عزل جو لالہ و گل اور دوسرے مظاہرِ فطرت میں پوشیدہ ہے سنا ہے کہ اپنا جلوہ دکھانے کے لیے مسترم ہے اس صورتحال میں اگر کوئی رازہائے زندگی سے آشنا ہونا چاہے تو حضرت خضر سے رجوع کرے وہ یہی جواب دیں گے کہ زندگی کا رانش تلاش و جستجو اور حرکت و عشق میں مزمر ہے